یوگی سرکار کا شپت گرنڈ سمارو سمپن ہوا اس کے ساتھ ہی نئے یوگی منتری منڈل سے بھی پردہ اٹ گیا یوگی منتری منڈل میں کئی پرانے چہرے دیکھنے کو ملے تو کئی نئے چہرے بھی دیکھنے کو ملے ہیں نئے چہروں کے جوش کے ساتھ سالوں کا تجربہ بھی ایک ساتھ دیکھنے کو مل رہا ہے ان سب میں بھی خاص بات یہ دیکھنے کو ملی کہ کئی ایسے نئے منتری بنائے گئے ہیں جو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا یوگی منتری منڈل میں ایک ماتر مسلم چہرہ دانش آزاد کا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دانش آزاد کے پتا بونکر کا کام کرتے ہیں اور کئی ایسے بھی ہیں جو میکنک کا کام کرتے ہیں جیہاں آپ نے ٹھیک سنا منتری منڈل میں ایسے چہروں کو شامل کیا گیا ہے جو کئی لوگوں کو چونکا سکتے ہیں مکھے منتری یوگی آدھتینات نے لکھنو کے اکانہ اسٹیڈیم میں لگاتار دوسرے کاریکال کے لیے پردیش کے مکھے منتری کے طور پر شپت لی باجپا نے لگاتار دوسری بار اپنی سرکار میں بلیہ جنپت کا مان برقرار رکھا یوگی آدھتینات کے دوسرے کاریکال میں زمین سے جڑے لوگوں کو بھی منتری بننے کا موقع ملا یوگی سرکار کے دوسرے کاریکال کے منتری منڈل میں ہر ورگ اور ہر جاتی کے لوگوں کا سماویش کیا گیا ہے اسے پردان منتری کے سندیش سب کا ساتھ سب کا وکاس کی نظر سے بھی دیکھا جا رہا ہے منتری منڈل میں شامل ایک ماتر مسلم چہرہ دانش آزاد انساری کے پتاب بن کر ہیں وہ ساڑیاں بنتے ہیں دانش سادھارن پریوار سے آتے ہیں وہ اکھیل بھارتی ودھیارتی پریشت سے بھی جڑے رہے ہیں اور لمبے سمیں سے بھاچپا میں سکریے ہیں وہ بھاچپا کے علپسنکھیک مورجا کے پردیش مہامنتری ہیں دانش نے اپنی شروعاتی پڑھائی بلیا سے اور اسنا تک لکھنو سے کیا ہے 32 سال کے دانش آزاد سمی اللہ انساری کے اکلاوتے بیٹے ہیں ایک بہن ہے جس کی شادی ہو چکی ہے سمی اللہ انساری سماسے وی ہیں ماتا نور جہاں بانو پردان آدھیا پک ہیں دونوں اس سمیں بیٹی کے پاس گلف کنٹری میں ہیں دانش نے 2006 میں لکھنو یونیورسٹی سے بیکاوم کی پڑھائی پوری کی اس کے بعد یہیں سے ماسٹر آف کوالیٹی مینجمنٹ پھر ماسٹر آف پبلک ایڈمنیسٹریشن کی پڑھائی کی بھاچپا کے چھاتر سنگٹھن اکھل بھارتی ودیارتی پریشت سے راجنیتی کی شروعات کی اب ہم بات کرتے ہیں ان کی جو میکینک سے منتری بنے ہم بات کر رہے ہیں سیتاپور سے چناؤ جیت کر راج منتری بننے والے راکیش راٹھاور گرو کی جو پیشے سے میکینک ہیں راج منتری بننے والے راکیش راٹھاور کی کہانی فلمی پٹکتہ سے کم نہیں ہے مشرک کے نیواسی راکیش راٹھاور گرو چالیس سال پہلے سیتاپور آئے تھے یہاں انہوں نے آر ایم پی موڑ کے پاس لکھڑی کی گمٹی سے سکوٹر مستری کی شروعات کی تھی قریب دس سال تک سکوٹر بنانے کے بعد انہوں نے شہر کوتوالی کے پاس بیٹری کی دکان کھولی سکوٹر بنانے کے ساتھ بیٹری کا کاروبار خوب چمکا وہ اپنے کاروبار کو اور چمکانے میں لگے تھے کہ اسی بیچ آٹھ جنوری کو ویدھان سبا چناؤ کا بگل بج گیا ویاوار اور سادگی کے ساتھ قسمت کے دھنی بیٹری والے راکیش راٹھاور گرو بھاچپا سے ٹکٹ پا کر صدر سیٹ سے چناؤی اکھاڑے میں اترے اور جیت کر سبھی کو چوکا دیا کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ جیتنے کے بعد سیدھے منتری بنیں گے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں